بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت بابا بلے شا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے کچھ ایسے اشعار ہیں کہ جو انہوں نے لکھے ہیں جنہیں سن کر کچھ لوگ غلط گمان کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو تصوف کو جانتے ہیں اس کی حقیقت کو جانتے ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے یہ اشعار لکھنے کا ان کا حقیقت میں مقصد کیا تھا تو وہ اشعار چند اشعار ہیں جو میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر اس کی تشریح آپ کو اس صورت میں بیان کروں گا کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے ان اشعار کو کیوں لکھا اور اس کے پیچھے کیا حقیقت تھی اس کے پیچھے کیا رنگ تھا اشعار سننے سے پہلے مہدبانہ گزارش ہے سادات پروڈکشن کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آپ کو صوفیانہ کلام اور اولیاء اللہ کی تاریخ کے بارے میں اگاہ کیا جا سکے سب سے پہلے آپ تک ویڈیوز پہنچ جائیں وہ چند اشعار یہ ہیں سب سے پہلے انہوں نے فرمایا نہ میں پانچ نمازاں پڑیا نہ چلا کمایا نہ میں تیو روزے رکھے نہ تسبا کھڑکایا بلے شاہ میں نو مرشد ملیا انہیں ایویں جا بکشایا اب یہ جو انہوں نے شیر لکھا ہے کچھ لوگ تو سمجھتے ہی نہیں کہ اس شیر کو بیان کرنے کا کیا رنگ ہے اس کی کیا حقیقت ہے جو عشق حقیقی کو سمجھتے ہیں وہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ اس شیر کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے دوسرا شیر انہوں نے یہ فرمایا نماز پڑھنا کام جنانا تے روزہ بچت روٹی چڑھ ممبر تے زانہ دن دے نیت جنہ دی کھوٹی حج مبارک او پہ جان دے جڑے اصلوں کام دے تروٹی بلے شاہ جے یار نو ملنائی کر صاف اندر دی کھوٹھی اب یہ اشعار بھی انہوں نے بڑے خوبصورت لکھے اب اس کی تشریح کی طرف بڑھتا ہوں کہ ان اشعار کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے دیکھئے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ لے اور دیگر اولیاء اکرام جیسا کہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ لے حضرت وارش شاہ رحمت اللہ لے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ لے حضرت بابا فید الدین گنج شکر رحمت اللہ لے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ لے لال شہباز کلندر اور شاہ شمست عوریز دیگر اولیاء اکرام جنہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں سجایا اور اس رنگ میں اللہ کا قرب حاصل کیا کہ تا قیامت اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں اپنے ان پیارے بندوں کی محبت ڈال دی کہ ان کا چرچہ رہتی دنیا تک رہے گا انشاءاللہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پانچ نمازیں نے پڑی اور روزیں نہیں رکھے وہ شریعت کے پابند نہیں دے تو سنیئے آپ کو بتاتا چلوں کہ اولیاء اللہ نے وہ نماز پڑی ہے کہ جو عام انسان نہیں پڑھ سکتا اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں کھڑا ہونے سے پہلے بندہ یہ سوچتا ہے جیسا کہ ایک بندہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے اور نماز اسے اس طرح پڑھنی چاہیے کہ جیسے وہ رب کو دیکھ رہا ہے اور اللہ رب العزت سے باتیں کر رہا ہے اور جب وہ قرآن پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ سمجھ کے بیٹھیں کہ نماز پڑھتے وقت تو میں نے اللہ سے باتیں کی اور اب قرآن پڑھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے باتیں کر رہا ہے حضرت مولا علی شہر خدا کررم اللہ وجہالکریم آپ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا دل کرے کہ تُو رب سے باتیں کرے تو نماز پڑھا کر اور اگر تُو چاہے کہ اللہ تُجھ سے باتیں کرے تو تُو قرآن پڑھا کر تو حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ اور دیگر اولیاء اکرام انہوں نے اس طرح کی نمازیں پڑھی ہیں جن میں دنیاوی وسوسے خواہشات شامل نہ تھی بلکہ خاص کر قربِ الٰہی تھا اللہ کا عشق تھا حضور علیہ السلام کی محبت تھی مسلے پہ کھڑے ہوئے ہیں تو اس طرح کی نماز پڑھی ہے جیسے وہ رب کو دیکھ رہے ہیں اب روزہ رکھنا ان کا اس طرح کا تھا وہ اس لیے تو فرماتے ہیں کہ نہ میں پانچ نمازیں پڑھیاں اور نہ چلہ کمائے یعنی کہ وہ نمازیں میں نے نہیں پڑھی کہ جس میں دنیا کے خیال ہوں وسوسے ہوں دنیاوی خواہشات ہوں میں نے تو وہ نماز پڑھی ہے جو صرف اس لیے ہو کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے روزوں کی حقیقت بھی یہی ہے انہوں نے فرمایا کہ نہ میں تھی اور روزے رکھیں یعنی وہ روزے میں نے نہیں رکھے کہ جس میں جھوٹ بھی ہو چوگلی کرنا بھی ہو اور دیگر گناہوں کے کام بھی شامل ہو اور بندے کا روزہ بھی ہو تو ایسے روزے اللہ کی پاک بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہم نے تو وہ روزے رکھے ہیں کہ جن میں خاص کر قربِ الٰہی نصیب ہو جائے اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جائے اس کا قرب حاصل ہو جائے آقا کی محبت حاصل ہو جائے ہم نے تو وہ نمازیں پڑھی ہیں ہم نے تو وہ روزے رکھے ہیں اور وہ تسبیحات کی ہیں کہ جس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا شامل ہو کوئی دنیاوی فائدہ کوئی بھی نفسانی خواہشات شامل نہ ہو اس لیے ان کا یہی مقصد تھا اباد کرنے کا وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی عبادت نہیں کی ایسی نمازیں نہیں پڑھی ایسے روزے نہیں رکھے کہ جس میں دنیاوی وصف سے اور ہماری اپنی خواہشات بلکہ ہم نے تو اس لیے رکھے ہیں کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے دوسری بات یہ انہوں نے فرمائی کہ بلے شامل مرشد ملیا انہیں ایمی جا بکشا ہے اب مرشد کی محبت ان کے دل میں اس طرح کی تھی کہ مرشد وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو حضور علیہ السلام کی حضوری میں پہنچا دیں آپ کو اس کے پاس بیٹھنے سے ایسا محسوس ہو کہ جیسے آپ حضور کی مجلس میں بیٹھیں آپ کو وہ حضور کی پاک بارگاہ میں پہنچا دیں وہ کامل مرشد ہوتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے جنت کی جتنی بھی چابیاں ہیں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد فرما دی ہیں کہ جسے چاہے جنت عطا کر یہ میرے حبیب تیری ہی جنت ہے اور تیری رضا میں ہی میں راضی ہوں جس نے تجھے راضی کیا اس نے مجھے رب کو راضی کیا اور جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء اللہ کو سمجھیں ان کی زندگی کو پڑھیں تاریخ کو پڑھیں اور ان کے کلام کو اس طرح کھول کے ان کا مطالعہ کریں کہ ہماری زندگی سمر جائے اولیاء اللہ اور حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ انہوں نے بتا دیا اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا قرب نصیب فرمائے اور اولیاء اللہ کی زندگی جس طرح انہوں نے گزاری ہے اسی طرح ہمیں بے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین